اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ کل ذکر کرتے کرتے ہمارے چپٹر میں فرخہ پرستی سے آگے بڑھ گئے فرخہ اسلام میں مسلمانوں کے فرخے اسلام کے باتوں تک آگئے خلافت راشدہ کے خاتمہ اور حکومت باشاہت کے خیام یعنی ملوکیت کے خیام تک آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم مختصر سے سیرت میں نے بتایا اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کے اولیاء اکرام بزرگان دین کا ذکر کیا میں نے کہ اولیاء اکرام بزرگان دین نے اسلام میں کیا خدمت کی ہو اولیاء اکرام بزرگان دین جو تھے انہوں نے بنو میاں کے دور میں جب اسلامی جو خلافت راشدہ ختم کر کے باشاہت خائم کر دی گئی تو ایک خیسم کا خوف کا در کا ماحول مسلمانوں میں تھا اور حسین رضی اللہ کی شہادت کی بات کربلا میں جب یزید کی فوج نے حسین رضی اللہ کو شہید کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو لوگوں نے چنچن کے مارا اس زمانے کے دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے ان کو چنچن کے مارا تو مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا نا صرف دشمنوں نے اسلام کے اور ظالم جو باشاہت خائم ہو گئی تھی ملوکیت اور لوگوں نے نا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو چنچن کے مارا بلکہ اچھے اچھے صحابیوں کو بڑے لوگوں کو لوگوں کو سب کو چن کے مارتے تھے جو بھی محدیس تھے حدیث بن لکھنے والے تھے حدیث جوا کرنے والے تھے ان کو چنچن کے مارنے لگے تھے وہ لوگ تو اس کے وجہ سے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا مسلمان ایک دوں سکتے کے حالت میں تھے اور ایک دوں خاموش تھا تخریباً دو سو سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا خال کے بعد دو سو سال کا عرصہ بلکل سکتے میں اور ڈر میں اور خوف میں یہ دو سو سال کے اندر مختلف قسم کے اسلامی کام کرنے والے محدیسین اور اولیاء اکرام بزرگان دین شروع کے پیدا ہوئے وہ اصل میں خاموشی سے انہوں نے حدیث جمع کی قرآن شریف کی تعلیمات لوگوں میں پہلائی اور لوگوں کے لئے درست تدریس کا انتظام کیا یعنی ان کو اسٹڈی ان کے اسلامی مدرسے خائم کیے چھوٹے چھوٹے اور جو شروع شروع کے اولیاء اکرام بزرگان دین تھے ان کو صوفی بھی کہتے تھے کیوں تو وہ دنیا سے الگ تھالگ رہے کے بادشاہ سے الگ رہے کے حکومت کے کاروبار سے دربار سے الگ رہے کے عام مسلمانوں میں رہے کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے ان لوگوں کو صوفی بولتے تھے وہ لوگ آگے چل کے بھلپے صوفی بنے جن کا بنے دو چار کا ذکر کیا عرب علاقوں میں حضرت عبدالخادر جیڑانی اور بائیزید بستامی اور شمس طبر ارزی اور مولانا جلال الدین رومی اور حضرت جنہیت بغدادی اور ادھر جب آ جائیں گے مشرق کی طرف تو بڑے بڑے اولیاء اور دہلی کی نظام الدین اولیاء اور خواجہ مہینوں جنچشتی عجمیری اور خواجہ حجویری لاہور والے اور بہت سارے ہزاروں علماء اور ہزاروں اولیاء اکرام بزرگان دین نے اسلام کی خدمت کی انہوں نے عام مسلمانوں کی خدمت کے عام لوگ جو تھے عام جو لوگ غیر مسلمی تھے مسلمی تھے جو عام انسانوں کو جمع کر کے اللہ کی طرف لائے دعوت تبلیغ کی جو آج دنیا میں دیڑ عرب کے خلیب مسلمان ہیں جمع ہیں دیڑ بلین مسلمان ہیں وہ سب اولیاء اکرام بزرگان دین کی مہنت کی ہوئی جیسے اولیاء اکرام بزرگان دین نے غیر مسلموں میں دعوت تبلیغ کی اور ہر ایک کو اسلام میں شامل کیا ہر ایک کو اسلام کے اندر شامل کر کے انہوں نے تبلیغ کر کے اور اسلام کی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے تعلیم تعلیم کر کے ان کی علاج مالی جدر کرتے تھے روحانی علاج کرتے تھے تعویز دیتے تھے ان کو جڑی بوٹے ہوگا علاج کرتے تھے اولیاء اکرام بزرگان دین تھے وہ بہت نیک لوگ تھے بہت زیادہ نیک اور اللہ کے چہیتے اور ولیاء اولیاء تھے تو جن کے بعد ان کے انتخال کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرنے لگیا اسے اتنے اچھے اچھے کام کیا اولیاء اکرام بزرگان دین نے اور صوفیہ نے جن کو صوفی بولتے جنگ آج پیر مرشد جس کو بولتے وہ ان لوگوں نے بہت اچھے کام کی اتنے اچھے کام کیے کہ ان کے انتخال کے بعد بھی لوگ ان کو ہزار سو سا سال تک یاد رکھتے رہے آج تقریباً دیڑھ ہزار سال ہو گئے وہ ان لوگوں کو لوگان نے یاد رکھا ہوا ہے ان کی مزاروں مزاروں کے اوپر لوگ چڑھائے چڑھاتے ہیں جاتے ہیں ان کو یاد رکھتے کیوں تو انہوں نے خدمتیں کی یہ سلسلہ چلتا رہا اس دوران جیسا میں نے بتایا کہ جب اسلامی خلافت ختم ہو گئی خلافت راشادہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کے جگہ پر زبردستی ملوکیت اور بادشاہت خائم کر دی گئی تو اس کے وجہ سے بہت سے برائیاں پیدا ہوئی سب سے پہلی برائی تو یہ پیدا ہوئی طور ев start-up کی اولاد کے ساتھ دشمنی کی ان کو چنھچن اقتل کیا وہ لوگوں نے تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے مسلمانوں میں ایسے رہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہمدردی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہمدردی کرنے کے کرنے والے جو لوگ تھے ان کا ایک گروہ بن گیا جن کو میں بولا شیعہ جو شیعہ بن گئے حالانکہ ان کا شروع کا انٹینشن اچھا تھا شروع کا انٹینشن بہت صحیح تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے طرح محبت کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیں آتے چلے گئی اور وہ لوگ جو ہے تو ایک خسم کے کٹر مذہبی الگ بن گئے فرقہ بن گئے بعد میں ان کے جو جاہل لوگ تھے شیعوں کے اندر جو جاہل تھے جن کو زاکر بولتے جن کو کچھ آتا نہیں خوالی کرنے والے جیسے لوگ رہتے ہو تو زاکرین نے جو ہے نا جھوٹے باتیں جمع کر کر کے جھوٹے اشتیال دھلا دھلا کے سنیوں کے خلاف ان کو بہت زہر زہر ان کی دماغ میں بھر دیا اور دوسری طرف جو سنی تھے وہ خوف میں تھے سنیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو نہیں مارا ان کو ختم نہیں کیا مگر وہ خوف میں تھے جیسا کوئی دہشتگرد کوئی حکومت اگر کسی جگہ خائم ہے کسی جگہ پر خائم ہے اس سے سب لوگ ڈر ہیں رہے تھے اور خاموش رہے تھے وہ جو دہشتگرد حکومت حکومت اگر کسی پر ظلم کرتی ہے کسی خوم پر کسی لوگوں پر ظلم کرتی ہے تو دوسرے لوگ کچھ نہیں بول سکتے خاموش بیٹھ جاتے اپنی جان بچانے کے لئے ویسا ہی جو سنی تھے وہ بنو میاں کی حکومت کے اندر خوف میں تھے ڈر میں تھے اگر کچھ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے اس لئے وہ خاموش بیٹھے رہے مگر شیعہ لوگ یہ سمجھے ذاکری نہیں یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتلین جو ہے سنی ہے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے خاتل نہیں ہے بلکہ وہ خاموش رہے اور اپنا اپنی جان بچا کے رہے انہوں نے مگر ان کے اندر جو ہے اچھے لوگ پیدا رہے ہیں سنیوں میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی اور اس کے اوپر بہت سا کام کیا بہت محنت کی اور اچھی authentic حدیث یا حدیث کو purify کیا اور اس کو دین کو صحیح طریقے سے چلایا سنی جو ہے ڈیموکریسی کے اصول کے اوپر اور کیا بلیں گے جمہوریت کے اصول کے اوپر اور انصاف پر خائم رہے جو انصاف کے بات تھی وہ انہوں میں کیا شیعہ لوگوں شیعہ لوگوں کے اندر ایک کٹر پیدا پیدا ہو گیا انہوں نے شروع شروع میں تو چار خلیفہوں کو مانا اور بعد میں وہ چار خلیفہوں کے پر منکر ہو گئے اور وہ باقی لوگوں کو اور باقی مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے سنیوں کا موقف یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینا ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو پہلے کے لوگوں نے جو کیا اس کے بارے ہم کو نہیں معلوم کیا سچ ہے کیا غلط ہے اور جو سچ ہے یہ غلط ہے اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے یہ سنیوں کو موقف ہے اور بالکل صحیح ہے کہ جو بھی جس نے غلطی کیا اس کو صدا دینے والا اللہ ہے جو جو کریں گا اس وہ اس کے ساتھ اس کا عمل رہے گا تو سنی لوگ آگے بڑھتے گئے انہوں نے جو ہے تو آگے چل کے کتابیں لکھی اور سنیوں کے اندر بڑے بڑے صوفی اولیاء بزرگان دین پیدا ہوئے مگر اس دوران کے اندر مسلمانوں میں بہت سے شرقے بھی بیدا ہوگئے کیوں تو جب خلافہ ختم ہوگئی خلافت راجدہ کو ختم کر دیا گیا حکومت قائم ہوگئی تو جو اچھے لوگ تھے وہ حکومت سے الگ ہوگئے اور وہ عام لوگوں میں آکے کام بنے لگے اور جو بھرے لوگ تھے لالچی خسم کے تھے وہ حکومت میں چلے گئے تو جو لوگ لالچی خسم کے تھے باقی کے وہ حکومت کے دربار میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے درباری باتیں کرنے لگے جیسے درباری لوگ بادشاہوں کی خوش آمد کر کے ان کے ساتھ جھوٹے باتیں کر کے ان کو جو ہے تو بڑھاو دیتے چڑھاو دیتے اس قسم کے چلے لگے اس کے وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے جو اسلام کی اور اسلام کا جو مقصد تھا ایم تھا وہ بھول گئے اور بعد میں ان کے اندر فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے شیعہ سنی تو دو فرقے پہلے ہی بن گئے تھے بعد میں شیعہوں میں بھی ہزاروں فرقے بننا شروع ہو گئے سنیوں میں بھی بہت سے فرقے بننا شروع ہو گئے تو تو یہ فرقے اصل میں اسلام میں جو ہے allowed نہیں ہے فرقے کو اللہ تعالیٰ نے بلکل پسند نہیں کیا ہے میں پڑھ پڑھ کے سناوں گا فرقے کونکوں سے بنے بہت سارے بنے زمانے میں بہت فرقے بنے اس میں سب سے بڑا جو کیا فتنہ جو رہا وہ خادینیوں کا ہے اس کے ذکر آئیں گا انشاءاللہ مہدویت مہدویت بھی ایک ہے کہ کچھ جو انپوری صاحب جو ہے وہ انڈیا میں وہ یہ کلیم کرتے کہ ہم جو ہے مہدی ہے اللہ کہ وہ نبی کا دعوال ہی کرتے مہدی ہے یہ بھی فرقہ ہے بہاری فرقہ ہے شیعہوں کے بہت سے فرقے ہیں اور بہت سارے فرقے پیدا ہوئے اور جو اسلام میں اپروڈ نہیں ہے فرقوں کو اسلام پسند نہیں کرتا اور قرآن حدیث میں اس کی بہت مذہبت آئی بھی ہے اصل میں جو فرقے ہیں آج ہم لوگ جو فرقہ پرستی کے اندر مختلہ آئے بہت سارے فرقے ہیں اصل میں یہ شیطان کامل ہے شیطان جو ہے برے عمل کو خوشنما کر کے دکھاتا یہ جیسا میں بتایا تھا ویسا یہ ہے کہ شیطان برے عمل کو خوشنما کر کے دکھاتا تو یہ آج کل ہم کو جو فرقے بہت سارے نظر آ رہے ہیں مسلمان میں اور ہر فرقے والے اپنے اپنے فرقوں میں کچھ ہے اور ہر ایک آدمی کو اپنے فرقے کی بات صحیح نظر آتی اصل میں یہ شیطان کامل ہے شیطان جو ہے وہ جو ہے جو انسانوں کے برے عمل ہے اس کو اچھا کر کے دکھاتا اس کا جیسا ہے کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64 کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے بری عمل اچھے کر کے دکھاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان ایسے کام کرتا شیطان کا کام ایسا ہے بہتانے کا کہ وہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جیسا کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ کام اچھا کر رہے ہیں جب ہم کو دل میں لگیں گا کہ یہ کام اچھا ہے تو ہم اس کو توبہ کیوں کریں گے مگر اگر کوئی کام ہم کو معلوم ہے کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں چور یہ ہے کچھ دوسرا کام ہے غلط کام کر رہے ہیں تو ہم کو خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں کرتو کرتو رہتے ہیں مگر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں تو اس کی توبہ ہو سکتی ہے بعد میں کبھی نہ کبھی آدمی توبہ کرتا اور اس کے دل میں یہ بات رہتی کہ میں نے فلاں کام غلط کیا تو توبہ اس بات کی ہوتی مگر جب کوئی کام تمہارے دل میں یہ بات یہ ہے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں صحیح کیا تو کبھی توبہ نہیں ہوں گی تو اس لیے جو فرقہ پرستی ہے فرقہ واضح کرنا ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو صحیح لگتا ہے کہ ہمارا فرقہ صحیح ہے ہم جو تاریخی سے چاہرے صحیح ہے باقی کے فرقے سب کافر ہیں اور غلط راستے پہ ہیں ایسا جب لگتا اور ہم کو اپنا فرقہ صحیح لگتا تو یہ شیطان کا عمل ہے شیطان جو ہے نا ایسا کام کرتا کہ جس کی توبہ ہی نہیں ہے شیطان ایسے کام کراتا کہ جس کے بارے میں ہم توبہ ہی نہیں کرتے اور وہ ایسی کر زندگی گزار کے اگر جب کوئی آدمی مر جاتا اگر غلط طریقے پہ ہے اور زندگی بھر یہ سوچتا رہا ہے کہ میں اچھا کام کرتا رہا اور جب مرنے کے بعد پتا چلیں گا خیامت کی دن حساب میں کہ تم غلط راستے پہ تھے اس ٹائم پہ پچھتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اس ٹائم پہ اس کا مجھے نہیں کر سکتے بدلہ نہیں ہو سکتا اس لئے زندگی میں ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کے نہیں اور وہ کیسا پتا چلیں گا ہزاروں فرقے ہیں مسلمانوں میں اور ہر قسم کے خیالات ہیں تو ہر ایک کو کیسا پتا چلیں گا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کے نہیں تو اس کا ایک ہی قصوٹی ہے قرآن اور حدیث دیکھیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن کے اندر سے اپروڑ ہے کے نہیں ہے اور حدیث سے اپروڑ ہے کے نہیں ہے صرف ہم کو قرآن اور حدیث سے اپروڑ دیکھنا چاہیے اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کے اوپر اپروڑ ہے تو وہ خابل خوبل نہیں ہے کہ تو ہمارے پاس جو ہے جو چیز کسی چیز کو صحیح وزن کرنے کا جو اسکیل ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اسلام کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر وہ قرآن اور حدیث سے اپروڑ ہونا چاہیے اگر قرآن حدیث سے اپروڑ ہے تو ہم سا ہی راستے پہ ہیں شیطان جو بھی کام کریں گا وہ کام ہم سے ہم سے قرآن حدیث کے اپروڑ کی حساب سے نہیں کرائے گا وہ جو بھی کام کریں گا دوسرے کسی ذریعے سے کرائیں گے کس نے بولا اس نے بولا اس لئے ہر ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ غلط ہے یہ اس کو سوچنا چاہیے اور وہ دیکھنے کے لئے تاریخہ صرف ایک ہی ہے قرآن اور حدیث قرآن کے اندر دیکھیں اور حدیث میں دیکھیں اچھا ہم آگے ابھی بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر بہت سارے فرقے جو ہے نا غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئی مسلمانوں میں غلط فہمی ہو گئی مسلمانوں کو جو ہے جب دین کا مقصد بھول گئے نبی کے آنے کا مقصد بھول گئے اور اللہ کی دیوی ہدایت کا مقصد بھول گئے تو وہ کنفیوز ہو گئے اور کنفیوزن کے اندر اٹکلے لگانے لگے اور ہر قسم کے خیالات ان کے دماغے پیدا ہو گئے اور جیسے جب آدمی کسی چیز کا مقصد بھول جاتا جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا جب ہم کسی چیز کا مقصد بھول جاتے تو پھر ہمارے پاس اس کے بارے میں کنفیوزن پیدا ہو جاتا پھر اس کے بارے میں سوچتے رہتے پھر ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا ہر ایک جو ہے تو سوچنے سے ایک ایک فرخہ بن گئے اور ایسے فرخے بنتے چلے گئے اور ہر ایک فرخہ یہ سمجھ رہا ہے ہر ایک لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ہم سچ پہ ہیں سچ پہ ہیں تو پھر تم دیکھ چیک کرو قرآن حدیث کے حساب سے تمہارے فرخے کے اندر جو جو باتیں ہیں قرآن حدیث کے حساب سے ہے تو صحیح ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو فالو کرنا چاہیے شیطان جو ہے انسان کے امالے بد کو خوشنوہ کر کے دکھاتا ہی تو بتا دیا میں نے یہ ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 43 میں بھی اور سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48 میں یہ ہو گیا اور جو گرے کام جو ہے شیطان کرتا ہوں سورہ نحل میں بھی ہے سولہ 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 نمبر سولہ اور آیت نمبر 63 میں بھی ہے اچھا دوسرا یہ ہے فرقہ بازی کا جو بابال ہے اس کے بارے میں آگے ہے فرقہ باری کے فرقہ پرستی کے بارے میں آخر میں جو اپنا لازٹ چپٹر رہیں گا اس ٹیم پر بہت زیادہ یہ رہیں گا میں بتاؤں گا تفصیل ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ فرقہ پرستی سے ہم کو نقصان ہے ہم فرقہ پرستی سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہے ہم مسلمانوں کو فرقہ پرستی سے کوئی فائدہ نہیں ہے جتنے ہمارے دشمن ہیں ہمارے فرقہ پرستی کے فائدہ اٹھا رہے ہمارے ایک دوسرے سے ہم کو لڑا رہے ایک دوسرا فرقہ ایک دوسرے کو برا بولنے میں ہمارے انرجی صرف ہو رہی ہمارے جو انرجی ہے ہمارے پاس جو رسورس ہے جو پیسہ ہے وہ اسلام کے دعوت اور تبلیغ کے لیے غیر مسلموں اسلام کے بارے میں محلومات دینے کے لیے صرف اصرف ہونا چاہیے اور اپنے مسلمان جو خون کے لوگ ہیں ان کے بھلائی کے لیے ان کے لیے کاروبار تیجارت اور دھندے بزنیس کے لیے تعلیم کے لیے استعمال ہونا چاہیے تو اس کے بدلے میں ہماری طاقتیں ہماری رسورس ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں استعمال ہو رہی اور یہ کون قرارہ ہمارے دشمن یہ قرارہ ہے ہمارے دشمن یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ترقی نہ ہو ہمارے پاس جو دولپنٹ نہ ہو اور کہ وہ اس کے لیے اس کے ذریعے سے ہمارے میں بہت سارے فرخے بنا دیئے اور الگ الگ فرخوں کو سپورٹ کرتے رہتے اور ہمارے سب فرخے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے اور ہم لوگ ایک دوسرے ساتھ انگیج رہتے اس لیے کیا ہوتا کہ ہمارے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور توجہ نہیں ہے کہ دوسرے کام کرنے کی ہمارے پورے نقصان کیا ہے فرخہ پرستی سے ہم کو دوسرا ایک نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہم لوگوں کے لوگوں میں سے ہم لوگ کے بہت فرخے تو کوئی دوسرے فرخے کا اچھا آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے دین کا تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ تو جب کوئی دوسرے فرخے کا کوئی اچھا آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم یہ یہ سوچ کے اس کے کام کو ریجٹ کر دیتے کہ وہ غلط فرخے کا ہے وہ گمرا فرخے کا آدمی ہے مگر وہ اسلام کے واسطے پر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا اور ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ کسی اسلام کے اچھے کام کرنے والے کا فائدہ نہ اٹھائیں مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو شیطان بھی یہ چاہتا ہے ہمارے جو انسانی دشمن ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی خصم کا فائدہ نہ ہو اس لیے سب فرخہ پرستی کے واسے سے ہم کو یہ بھی نقصان ہے کہ ہمارے دوسرے فقہ کے لوگ جو دین کے آفتے اچھا کام کر رہے ہیں ان کے جو خیالات ہیں ان کے جو جو بھی خیالات ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر مگر دین میں جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے مگر فرخہ پرستی سے نہیں ہوتا اس کے بارے میں میں بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے اچھا ہم جانے انجانے میں دشمن کے آلہکار بنتے ہم فرخہ پرستی کو ایسے جانے انجانے میں دشمن کے سپورٹر بن جاتے ان کے جو ہے تو ڈیوائز بن جاتے دشمن جو ہے ہم کو ایک ہے ایسے ڈیوائز کے استعمال کرتا ایسے ہتھیار کے استعمال کرتا کام ہو جاتا یہ بھی فرخہ پرستی کے بیجے قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ آنام میں آہ سورہ نمبر چھے آیت نمبر پیسٹھ میں کہ ہم جو ہے نا تم کو فرخہ فرخہ کر کے دوسرے سے لڑائیں گے دیکھو فرخہ پرستی جو ہے اللہ کا عذاب ہے فرخہ فرخہ کر کے لڑانا قرآن شریف میں اللہ کہا ہے کہ تم کو فرخہ فرخہ کر کے لڑائیں گے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اس لئے اس سے جلدی سے توبہ کرنے چاہیے فرخہ پرستی سے ترک کرنے چاہیے تو فرخہ فرخہ کر کے لڑانا یہ اللہ کا طرف سے عذاب ہے سورہ آنا میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر پین سوٹ میں اس لئے ہم کو بچنا چاہیے اس سے اور فرخہ بازی کرنے والے نا آگے پیچھے سوچتے اپنے وقتی فائدہ سوچتے اور ہم کو لڑاتے رہتے اور خود کا فائدہ ہوتا بہت بڑے لیڈروں کا عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ملوکیت جو بادشاہ تھے وہ بھی حقوق لئے باد کی پرمالی ہے بندوں کے حقوق تو کامن پبلک حقوق جو ہے human rights human rights کا violation ہے بادشاہ ملوکیت اور جو ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان اپنے اخل اور فہم کی مطابق حق بات خرور کر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں اپنے اخل سے دماغ سے کام کر اس لئے قرآن کے اندر جگہ بہت جگہ بے شمار جگہ پہ اللہ نے چیلنج کیا ہے جاؤ دیکھو اس پہ گوھر کر اس وہ لوگوں کو چھپاتے اس کی بات سنو اس کی بات سنو اس لام نے ایسا نہیں کیا خرور نے جگہ جگہ بے شمار جگہ پہ آئے کہ جاؤ اپنے دماغ سے کرو اس کے اندر بہت بے میں پڑ کے سنا رہا ہوں جلدی جلدی خلافت اور ملوکیت کا ہو گیا کتنی خدمت کی کتنی محنت کی کتنی مشکلوں سے محنت سے پہلے زمانے میں اور مشکلوں سے سفر کر کر کے مسلمان بنائے اچھا فرخہ ہونا بھی ہمارا انٹہا میں جیسا اس سے پہلے بتایا چاپٹروں میں اللہ جو بھی کام کرتا اس کے اندر ملٹی کئی کئی کام رہتی جو ہم فرخہ ہو گئے آج اور بہت سارے فرخیے ہو گئے اور آج بھی رہے جو بھی کر رہے اس کے اندر بھی ہمارا امتحان ہے اللہ تعالی نے اس میں بھی ہمارے لیے ایک امتحان بھی اللہ کا امتحان ہے اس سے ہم کو بچ نا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے حضور صلی اللہ نے آج کے دور کو مسلمان آج کے مسلمان کو مسلمان حضور نے کہا یہ حدیث ہے سنن ابو دعوت کی 4279 اور بخاری کی 3139 کی میں کلی سن حضور صلی اللہ نے آج کے مسلمان کو مسلمان کہا آج کے مسلمان کو مسلمان کہنا چاہیے جس سب فرقیق کافر کافر کہتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے سارے مسلمان کہنا چاہیے دنیا کے دوسرے خواہ میں دوسرے لوگوں کو اپنے اندر جمع کر رہے دوسرے غیر مسلم فاہ میں جو ہے اور لوگوں کو اپنے اندر جمع کر کے اپنی اتحاد بنا رہی ہے اور ان کو اپنے مذہب میں شامل کر رہے ہم جو ہے ہمارے میں جو ہمارے حضور سال سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے ان میں ان کے لوگوں کو نکالتے جارے خارج کرتے جارے دیرے دیرے ہمارے پاس کے لوگ نکلتے جارے اور باہر مسلم پاس جمع ہوتے جارے یہ مسلمان وں ہمارے مسلمان بنایا 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 مسلمان اللہ تعالی نے قرآن شریف میں کہا مسلمان تم آپس میں اختلاف لڑے جگڑے تنازے مت کرو تا کہ اگر ایسا کریں گے تم دشمان تمہارا روب ہٹ جائے گا مسلمان کو اللہ تعالی قرآن شریف میں کہتا ہے کہ تم اپس میں لڑے جھگڑے اور اختلافات مت کرو اگر ایسا کریں گے تو جو دشمن ہیں تمہارے غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں سے تمہارا روب نکل جائیں گا یہ کہا ہیں سورہ انفال میں اور آیت 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 نمبر 46 دیکھو آج کے دور کے لوگ جو ہم تنازی لڑے جھگڑے کر رہے آج ہم دنیا میں مسلمان فرقے فرقے ایک دوسری سے لڑے آج کے دور کے لوگ اللہ تعالی نے کہا مسلمان ہو آپ اس پر لڑے جھگڑے مت کر کہ تم نئے تو ایسا کریں گے تو تمہارے دشمنوں کے غیر مسلموں کے دل میں سے تمہارا روگ نکل جائے گا یہ آیت بھی اثابت کرتی ہے آج ہم دیکھتے کہ ہمارا روگ دنیا کے اندر دیر لوگ ہیں اور ہماری آدھی زمین کے دنیا روگ پاس جمع ہو گئے مذہبی کتاب ساکری ٹیکسٹ اور بوک اور مذہبی کتاب بہت زیادہ جمع ہو گئے انت پر ریلی جیس بوک اور وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے پہلے چاپٹر بتایا تھا کہ پڑھنے زندگی چاہیے بلکہ کچھ لوگ تو بلتے کہ چاہیے پڑھنے کے لئے پڑھیں گے کب سمجھیں گے مگر اللہ کا ہم پہ بہت بڑا حسان ہے کہ ہم کو خوران دیا جو دو مہینے میں ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے کیا تو اللہ کا یہ بہت بڑا حسان ہے کہ بہت سارے کتابیں نہیں جو پانچ نمازیں دیئے اور حمدان کے مہینے میں روزے دیئے پس اتنی ہے اس کے علاوہ ہمارے پہ کسی خصم کا بڑھن نہیں ہے ہم ہم جب نماز پڑھنے جاتے اللہ کی حضور حاضر ہوتے ہمارے معبود کے سامنے کوئی چیز لے جانے کی ضرورت نہیں کوئی آدم کے اولاد کو گمرا کروں اور دو زخمے دالوں گا تو شیطان کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دو زخمے دال گا اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے انسانوں کا اور مسلمانوں کا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے اولاد بنائے اس لیے ہر فرخے کو سب لوگ کو مسلمان کو مسلمان کہے کہ دین کی طرف آئیں گے کوئی بھی نہیں مسلمان کو کلمہ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہر ایک کو جمع کرو دیرے دیرے جب ان کے دین کے خریب آئیں گے جیسا ہمارے صوفیہ اکرام بزرگان دین جو تھے وہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا اس سے یہ نہیں پوچھ دیتے کہ تمہارا مذہب کیا ہے کس مسئلہ کی ہے کس فرخے کی ہے وہ ان کو اپنے میں شامل کر لیتے تھے اپنا مرید چاہیے شیطان کا کام زیادہ زیادہ لوگوں کو دو زخم دالنا ہے اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے والا بنا ہے پرخہ پرستی کر کے باقی پرخہ والوں کے جیسا لوگوں کو کافر 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 ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے میں بتا دیا کہ امیر بننا بیعت کرنا بھی ضرور ہی کل بتا دیا کیونکہ ہر محلے میں امیر ہونا بھی چاہیے توحید نماز کے ذکر پر اسلام میں اللہ کو ایک ماننا ہے نماز کا طریقہ جیسا بتا دیا میں نماز بھی پڑھنا سب کی کامن ہے ذکر اذکار کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کا ہر خالی وقت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جیسا کہ میں بتا جیسا میں جب میرا ویزا کے لیے ٹیسٹ کے لیے میں بیٹھا تھا انتظار کر رہا تھا تو میں دروازے پر اسٹکر دیکھا اس میں لکھا تھا کہ فی سات الانتظار ملا بل استغفار سات الانتظار ملا بل استغفار یعنی انتظار کی گھڑیوں میں انتظار کی جو گھڑیاں ہیں اس کو استغفار سے بھر دو یعنی ذکر سے اللہ کے ذکر سے بھر دو دو خانوں میں بینکوں میں انتظار کر رہے ہیں باری آنے کا نمبر آنے کا لہن لگائے ہے اس ٹیم پر ذکر کرتے رہو تو آپ دو کام ہو گے آپ کا کام بھی ہوں گا اور اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے بھی ہوں گے تو یہ بھی کرنا نماز کا طریقہ نماز جو ہیں امیر کے اتبا دلچسپی سے پسندید ہو جاتی اگر ہم کسی کو امیر بنا لیں گے کسی کے ہاتھ بیعت کر لیں گے اور اس کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کا اندر بہت زیادہ دلچسپی اور جازبیت حرام کو خوشنمان نظر آتی اس لئے کسی کو امیر برا وقت رہتا تھا کوئی کام کی ضرورت پڑتی تھی میرے پر کوئی مصبت رہتی تھی تو میرے خط ذات تجربہ میں اپنے خود دل سے کیا کہنی نہیں پڑھا میں جب درود پڑھ لیتا تھا درود پڑھنا شروع کرتا تھا کام سے پہلے یا دوران حالات اور بھی مصیبت آئے کوئی بھی مسئلہ ہو تو درود پڑھنا چاہیے اور خاص دل سے درود پڑھنا چاہیے میں ایک چھوٹا سے درود اپنے طرف سے نکالا اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ چھوٹا سے درود ہے میں خود سے نکالا نماز کے اوخات میں بارے میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ صدہ صحو کے بارے میں بتاؤں گا شرک کیا ہے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ماف کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں میں ہر چیز کو ماف کر سکتا صرف شرک کو ماف نہیں کریں شرک ایک سے زیادہ اللہ ہونے تصور اس بات کو ماف کروں گا اس کے علاوہ ہر چیز کو ماف کروں گا انسان کی ہر غلطی ہر گناہ کو ماف کریں گا صرف شرک کو ماف نہیں کرے گا سورہ نیسا میں سورہ نمبر چار اور آیت نمبر 116 میں سورہ نمبر چار آیت نمبر 48 چپ فرض کیا چیز ہے جمعہ دن ناہنے ناکھون کاٹنے بال کاٹنے کا جکر مسلمانوں کے اوپر ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا ناکھون کاٹنا بال غیر ضروری بال نکالنا ضروری ہے جو بھی مسلمان بال بالک نوجوان ہیں لڑکے ہیں ان کے لیے خصوصا یہ کہ جب غسل کا فرض ہے جب نوجوان ضروریت ہے رات میں نین میں خواب میں جو ویٹ ڈریم آج 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 اس ٹیم پہ جو ہے ان کو سب اٹھ کے جیسے جلد جلد بہت اچھے مطلب اپنے مناسب ٹیم پہ پانی ناکھ اپنے جسم کو پاک کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا چاہیے مسلم پہ لازم ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا چاہیے اگر جمعہ تو جمعہ کرتے بہت اچھی بات ہے جمعہ کرنا مگر ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا ناکھن نکال 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 بغلوں میں کے اور نیچے کے غیر ضرور داری دس آیت ہے اور آخری دس آیت پڑھنا ضروری ہے حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے حضور صلی اللہ فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کے لوگوں کو گرفتار کریں گا اگر دجال کی فتنے سے بچنا ہے تو سورا کہف کی آیت شروع کی دس آیت اور آخر کی دس آیت پڑھنا چاہیے کچھ جگہ لکھا ہے کہ پورا سورا کہف پڑھنا چاہیے مگر اگر نہیں پڑھ سکتے بہت سا الگ جگہ پر مگر سورا کہف کی شروع کی دس آیت اور آخری دس آیت پڑھ بھی لیں گے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنگی جمعہ کے دن کرنا چاہیے جمعہ کے دن مسادید میں جا کے نماز کی خاص تیار ہونا چاہیے اور اگر چھٹی لے سکتے تو چھٹی لے چاہیے نہیں ملی تو جمعہ کی تیاری پہلے سے کرنا چاہیے جمعہ سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر چاہیے بولے سکتے جمعہ کے دن ملتا کی ملتا لیٹ ہوں گی پانی گرم کر سکتے پانی آئیں گا اس لیے جمعہ کی تیاری جمعہ راست ہی کرنا چاہیے ساف پاک ہو کے ناہد ہو کے تیاری نکال کے ناخن کٹ تیار آنے چاہیے اور جمعہ کا نماز کی لیے مجد آزان کی اخت سے پہنچ جانا چاہیے خدبے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے بلکل کسی قسم کی حرکت نہیں پین سے تک نہیں کھل چاہیے داری سے نہیں کھل چاہیے بٹن سے نہیں چاہیے کیوں تو اس سے خدبے کا سواب ہے وہ ضائع ہو جاتا اور مسجد میں خدبہ سننے کے بعد خاموشی سے نمازیں ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد جمعہ کے نماز کے بعد کاروبار دکان کھول سکتے کاروبار کر سکتے چھوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف میں خود لکھ آئے کہ جب ہ کی نماز تک ہی ہے چھوٹی کا یہ نماز کے بعد دکان کھول سکتے کاروبار کھول سکتے کام کاج کر سکتے اور نماز سے پہلے بھی جب پہلے آذان ہوتی ہے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا کاروبار کر سکتے مگر نماز کے دوران کاروبار نہیں کر چاہیے خود میں کم سے دو گھنٹے چھٹی ہونا چاہیے مقتصر اسلام تاریخ مقتصر اسلام تاریخ یہ ہے خلافت خائم ہوگئی خلافت خائم ہونے کے بعد دنیا کے اندر دھرے 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 اسلام بڑھنے لگا بانو میاں کی حکمت چلے گئی بعد میں اور جو لوگ آئے بنو عباس والے آئے بنو عباس نے بنو میاں سے اپنا بدلہ نکالا حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو مارا تھے ان کو بنو عباس نے سدا دی اور بھی لوگ پیدا انڈیا تک آیا تھا جیسا میں نے بتایا غزوہ ہند کی حدیث حضور صلی اللہ نے فرمائے تھا کہ مسلمان ہندوستان فتح کریں گے تو بنو میاں کی حکمت دوران محمد بن خاسم نے سندھ کا علاقہ فتح کر لیا جو ہندوستان کا علاقہ تھا دریائے سندھ چل رہا شنکین تک پہنچ گیا ادھر رشیہ کے اندر کاجغر اور چیچنیا تک پہنچ گیا اور داگستان تک پہنچ گیا رشیہ کے اندر اسپین اور فرانس تک پہنچ گیا ادھر افریقہ کے اندر پورا شمالی افریقہ پورا شمالی سومالی سومالی سے لے مراقش اور ادھر تک پہنچ گیا اسلام پورا دنیا میں پہل گیا اور اسلام تاریخ کے اندر مسلمان کے ہر ملک میں مسلمان بادشاہ بن گئے سب بادشاہ تھے خلافت کئی بھی خائم نے ہوئی مسلمان بادشاہ بنتے چل گئے اور ان بادشاہ وں کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی مسلمان کے اچھے لوگ نے بھی ان کے ساتھ ان کے دربار پر رہ کے ان سے کچھ اچھے کام کرائے ایسا نہیں ان کو خالی چھوڑ دیا بلکہ مسلمان جو اچھے علماء تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس طاقت ہے پاور آگیا مسلمان پاس تو پھر ان سے اچھے کام کرانا شروع کی مساجد بنائی مدر سے بنایا اسلام کے آستے کام کرائے اور جگہ جگہ اسلام کے آستے انہوں نے بہت کام کرائے بہت لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا یہ اسلامی حکومت ہے ایکس پانشن کا جب شروع ہوا تو اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اسلام کے درکی فتح ہو گیا پورا اور خسکن تنیا کے بارے مسلمان خسکن تنیا فتح کریں جس کو اسٹمبول بلتے آج کے زمانے اسٹمبول بلتے موسیقی انگلیش میں نام ہے مسلمان خسکن تنیا فتح کریں گے اور آج اسٹمبول ہے ترکی کے اندر وہ فتح حضور صلی اللہ کی دو حدیث غزو ہند کی اور خسکن تنیا فتح کرنے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے حضور صلی اللہ سلام جو ہے سچ نبی ہے حضور صلی اللہ کے انتخال کے کئی سو سو سال کے بعد دو باتیں ہوئی انڈیا بھی فتح ہوا دو بات ایسی بڑی ہے اتنی بڑی ہے حضور کے نبی ہونے کی بات ثابت کرتی کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا اور ایسا ہی ہنڈر پسند ہوا اسی لئے دنیا جو غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں خوف گھٹا ہوا ہے ہم مسلمانوں کو اس بات یقین نہیں ہیں غیر مسلم غیر مسلم ہونے باوجود بھی ان کے دل میں پکا یقین دوبارہ غلبہ حاصل ہوں گا اور کافر اور مشرقین جو ہیں تو ظلیل ہوں گے یہ بات حضور صلی اللہ کی کافر کو معلوم ہیں مشرق اسلام دشمنوں کو معلوم ہیں آت اور وہ جانتے ہیں کہ ہونے ہی ہی ہنڈر پسند ہوں گا اس لئے خوف میں اسلام کو کچلنا اور دوانے ہر اور باقی بادشاہ نے انڈیا کے اندر آخر تک فتح کر لیے سری لنکا تک مسلمان نے فتح کر لیے اور جس کو سیلون بولتے تھے پہلے سری لنکا نہیں بولتے تھے سیلون کے جو کارنر ہے آخر کی وہاں تک مسلمان کی حکومت خائم ہوگئی اور ہندوستان میں گیا گیا اور دنیا کے اندر مسلمان بادشاہ 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 خائم ہوگئے اور آخر تک چلتے رہے تقریبا مسلمان حکومت دنیا پہ ایک ہزار سال تقریب مسلمان کی حکومت تقریبا تقریبا بارہ سو سال خائم رہی دنیا پہ مسلمان حکومت بارہ سو سال ابھی بھی زمین کے بہت بڑے حصے پہ مسلمان ملک ہے مسلمان ملک خائم ہے مسلمان ملک ہے اسلام کے اوپر مسلمان تاتریوں کا بھی حملہ ہوا جب مسلمان دنیا میں چھا گئے حکومت ہوگئی دین سے غافل ہوگئے تو ان کو صدا دینے کے لیے چھوٹا سا مزا چکانے کے لیے اللہ نے تاتری خوان بھیجا تاتری نے چینیز خوان تھے چنگز خان کے اولاد تھے انہوں نے پورے اسلام ملک جو بغداد تھا اور جو عراق تھا سب کو برباد کیا ایران تھا آفغان انستان تھا ہر چیز کو برباد کیا کروڑ مسلمان کو ختل کیا اور اس کے بعد اللہ نے کیا اور دو مرتبہ جو ہے نا تم غلطی کریں گے دو مرتبہ تم کو پٹھکی دیں گے ویسے مسلمانوں کے جو یہودیوں نے کی حضور صلی اللہ کے حدیث ہے کہ پہلی قومے نے جو کیا ہے وہ تم بھی کریں گے پہلی قوموں کے ساتھ جو جو ہوا ہے وہ اللہ ہمارا ایسا دور تھا کہ ہم اگر پورے غیر مسلموں کو کہتے تھے اگر ہماری بادشاہ پاور فرچ ہے آزار سال پہلے کہہ دیتے تھے کل سے مسجد میں آجاؤ سارے مسجد میں آجاتے تھے مگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہم لوگوں نے مجرے دیکھے ڈانس گانے ترتیب دیئے موسیقل انسٹرومنٹ بنائے اور خوالیاں اور گانے اور دھون بنانے کے اندر ہمارے گزر گئے ہم نے ظلم کیے لوگوں کو غلام بنایا لوگوں کو خصی کرتے تھے نوجان بچوں کو بچپنے میں خصی کر لیتے تھے اور ان کو درباروں میں کام کر لیے حرم لڑکے لڑکے جب چھوٹے رہتے تھے ساتھ آٹھ نو سال کی دس سال کی عمر رہتی تھی ان کو کر دیتے تھے ان کو خصی کر دیتے تھے اور جب بڑے ہو جاتے تھے تو پھر ان کو درباروں میں حرم سراؤ میں اپنے گھروں میں کام وں کیلئے استعمال کرتے تھے یہ بہت انہی لوگوں سے انہی غلام وں سے جن کے پر مسلمان ایک ہزار سال تک حکومت کرتے تھے ان کے بادشاہ تھے انہی غلام وں کیاستے کہ ہم اپنی کنڈیشن اور اپنی جو آج بے وخطی اور ہمارے کوئی وخاط نہیں یہ دیکھ کے سمجھ جائے اللہ کا غضب ہم کے ہے اور اللہ برحق ہے اللہ نے اللہ نے کہا کہ میرے بات نہیں مانیں گے ہم تو مزلیل کریں اور آج ہم زلیل ہیں تو ہم کو اللہ کا یقین کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا سوائے شرک کے وہ سب چیز معاف کر دیں گا شرک گناہ کو چھوڑ باقی سب موسلمان باستشاہوں کی کنجوسی جب مسلمان باستشاہوں نے بہت کنجوسی کی ہم لوگ بات بات بول رہا ہوں یہ تو آپ کو تاج ہو گا بھولیں گا بھولیں محل بنائے اور بھڑک 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 کام کی دنیا میں ایسی 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 بنائے کہ آج بھی دنیا لوگ دیکھ رہے اور بہت پیسہ خرچ کیا اندھر لوگوں کو دیا بڑے بڑے تعلیم کی آستے لوگ بڑے بڑے علماء پر خرچ کیا بڑے 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 مسلمانوں کی کتابیں لیبریہ انہوں نے تباہ کی اور اس میں کی کتابیں نکال کے دریائے دجلہ میں دریائے فرات میں جب پھیکے انہوں نے تو پورے دریائے کتابوں کی انک سے پہلے پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی کالی انک سے تو جب کتابیں پھیکے دریائے دجلہ میں دریائے پانی کالا ہوگیا اتنی کتابیں کروڑ اور لاکھوں کتابیں مسلمانوں کی تھی تو اتنا پیسہ خرچہ کیا اور تم بول رہے مسلمان بادشاہ کی کنجوسی مسلمان بادشاہ کی کنجوسی کب سبو دیتا ہوں آج دنیا کے کسی بھی ملک میں جا مسلمان حکومت تھی مسلمان مسلمان حکومت ہزار دل سال ایسا کسی بھی ملک میں جا دیکھو جب مسلمان رہتے گلیاں کتی پتلی ہے پتلی گلیاں مجھل مسکل سا سکتا ابھی پرانی گلیاں کے اندر غوڑا گاڑی جا سکتی مسلمان کو اتنے چھوٹے چھوٹے خریب چھپکے اوے پورے ملک کے اندر ہزاروں لاکھوں اکر زمین تمہاری تھی مجھے تمہیں مسلمانوں کو کوئی زمین نہیں دی اتنے چھوٹے چھوٹے پلاتوں میں وہ رہتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے چپ کے اپس میں ہزار سال زندگی گزار رہی اگر مسلمانوں کے پاس اتنی حکمت تھی پوری دنیا کے حکمت کی وہ ہزار سال بادشاہ تھے مسلمانوں کو آم مسلمانوں کو زمینیں دینا چاہیے تھا بڑے بڑے سی گھر بناتے تھے وہ کھیر باری کرتے تھے اور ان کے محلے اور شہر بڑے بڑے چوڑے چوڑے کشادہ ہوتے تھے وہ ایسا نہیں ہے آج کہیں سے بھی جائے دیکھ لو مراخش سے لے کے انڈونیشیا تک اور اوپر داغستان سے لے کے تو ادھر سودان تک ہر بازار میں جا کے دیکھو پتلی گلیاں بلکل نظر آنگی مشکل سے گھڑے پیٹھ کے جا سکتے کوئی بھی سٹی میں جا کے دیکھو یہ ہے مسلمانوں کی کنجوسی اور دوسری کنجوسی کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ لوگوں نے عام مسلمانوں کو غریب رکھا عام مسلمان جو تھے مسلمان حکومتوں میں ایک ہزار سال میں پورے دنیا کی مسلمان غریب کوئی بھی مسلمان پیسہ والا نہیں تھا وہ زمانے میں ہزار سال مسلمان بادشاہ کی حکمت تھی مگر عام مسلمان غریب یہ کب پتا چلا جب مسلمان کی حکمت ختم ہو گئی انگریزوں کی حکمت آگئی یا فرانسیسوں کے آگئی ہاں ہسپانیوں کے آگئی جب ان کے آنے کے بعد جب پتا چلا کہ مسلمان اتنا مغریب بلکل فقیر ہو گئے انگریزوں کے دور میں تو مسلمان کو فقیر بولتے تھے انگریزوں کے دور میں مسلمان فقیر تھے فقیری بولتے تھے وہ کہ تو یہ ان کے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں اگر کچھ ہوتا تو یہ مسلمانوں کے ایک ہزار سال میں بلکل فقیر کے فقیر رکھے اس کے آگے چل کے اور اب بتاؤں گا انشاءاللہ میں کیا کیا نقصانات ہوئے انشاءاللہ اگلے چاپٹر ہو